بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمدیم علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمدیم علیہ وسلم مزا شریف کیسے ہیں آج کا دن آج کی رات کیسے گزری وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں آپ یا نیکی کر کے دریاں میں ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کا کوئی بھی کام ہے کوئی بھی کام اب ڈیٹیل میں جائیں گے تو لاکھوں کروڑوں کام ہیں اس لیے بھی ارز کریں کہ ہر کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت سے پڑھنے کا مقصد بھی چوبیس گھنٹے ہر وقت ہر حال میں باوضو یا بے وضو باوضو زیادہ فائدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جانتے کہ اب ہم نے آج رات تقریبا نو ساڑھے نو بجے گھر سے نکلیں گے دبائی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اگر کوئک کام چاہتے کوئک ایکشن چاہتے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھتے رہیں گے کام بنتا رہے گا دنیا میں جتنی تیلیں افراتفری آ چکی جتنا محس بن چکا we can't believe in that لیکن کام تو کرنا ہے کام تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور کچھ نہیں تو اپنا بستری صاف کر کے رات کا سو جائے کریں جھاڑنا ضروری ہے ہر چیز کو جھاڑنا ہے جھاڑ پہنچ بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خاصے چونکہ وہ مصروفیت تیاری پیکنگ اور سفر زندگی ایک سفر ہے سہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا تو ہمارے جو دوست ہیں ویسے تو بشمار دوست ہیں لیکن جن کے گھر پہ ہم نے ٹھہرنا ہے جن کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں تو ان میں دو بندوں کا بڑا ہاتھ ہے ایک تو محمد سعید خان صاحب ہے اور ایک فرحان علیہ صاحب تو اب پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں یا نہیں پتہ ہیں لیکن بتائیں گے تو یقیناً اگر پتہ ہیں تو یاد آجیں گے کہ دنیا میں بیس سے بائیس فیصد مسلمان ہیں ٹوٹل باقی سب نان مسلم ہیں اب یہ جو مسلمان لڑکیاں ہیں مسلمان لڑکیاں اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ نان مسلم سے شادی کریں جبکہ نان مسلم لڑکیوں سے مسلم مرد شادی کر سکتے چونکہ پرمیشن تو لینی پڑتی لیکن چونکہ دنیا میں لادین لوگ بھی رہتے اب اس کی صحیح ریشو تو کوئی سٹیٹ والا میتھ والا ہی بتا سکے گا کہ کتنے پرسنٹ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے وہ اپنی مرضی سے جیے جاتے ہیں ان کو کسی کا ڈر ہے ہی نہیں کہ آخرت کیا ہوتی تو دنیا کیا ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مسلم مسلمس آر باؤنڈ تو فالو دی انسٹرکشنز آف اللہ سبحانہ و تعالی مسلمس آر باؤنڈ جس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ تو گیا فس اس کو تو اب زندگی ویسے گزارنی پڑے گی جیسے اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے اور کسی نے یہ بھی پڑھ لیا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب پابان اللہ کی آرڈرز پہ چلنا ہے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پہ چلنے کے لیے محمد الرسول اللہ تو اب جس نے یہ پڑھ لیا he is bound to follow کہ وہ سنت پہ بھی عمل کرے گا اور فرض پہ بھی عمل کرے گا سنت جو ہے جو سنت پہ عمل کرے گا وہ یقینا فرض کے رستے پر چلے گا یعنی کوئی نماز پڑے اور زکاة نہ دے تو ایسی نماز کا کیا فائدہ چونکہ قرآن پاک میں جتنی بھی جگہ پہ آرڈر ہے نماز اور زکاة اکٹھیں اللہ اکبر آج جو ایشو آپ کے سامنے رکھنا ہے یا ہمارے اس کہلیں ورڈ ٹور کا جو مین پرپس ہے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے امن کا گہوارہ بنانے میں آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں وہ صرف کریم رول کھا کے سونا ہائے 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 اب وقت آیا نا رول ادا کرنے کا تو یہ ہمارے دوست ہیں اگر یہ نہ ہوتے فرحان الیاس تو ظاہر ہے ہمارا دبئی جانا اتنا ایسی نہیں تھا کہ چونکہ ہم دبئی کو جانتے نہیں کہ وہاں کھان ٹھہریں گے کیا کھائیں گے کیسے تو چلو یہ تو آسان ہے کہ جہاز میں بیٹھے تو وہ خود ہی اتار دیں گے کہ نکلو باہر تو اللہ کے فضل سے جب ہمارے پیرو مرشد ملے تو انہوں نے ہمیں پوری دنیا کی سیر کرا دی ظاہری طور پر بھی اور ہم امریکہ نواز بندے ہمارے سارے جو وزٹس تھے جتنے بھی دنیا میں ہم نے سیر کی وہ امریکہ کے خرچے پہ کی تو اللہ تو اللہ ہے تو اللہ نے بڑا فضل کیا ہوا ہے لیکن ایک تو امن قائم کرنا ہے پوری دنیا میں نکلیں گے پہلے جو ہوتا تھا کہ پیاسا آتا تھا پیاسا بلکل پیاسا ہی ہے وہ نہیں آسکے گا ہنگری ہنگری ہے بلکل بھوک اب پانچ ممالک دنیا کے اندر ایم پلو یہ جو بیس سے بائیس فیصد مسلمان ہیں ان کی بھی سیچوئیشن کا آپ کو اندازہ تو ہے کہیں پانی نہیں ہے کہیں بجلی نہیں ہے کہیں گھر نہیں ہے کہیں چھت نہیں ہے ایک پلات لے لو تو دس بندے نکل آتے ہیں بیچ میں کہ یہ تو ہمارا ہے یہ تو ہمارا ہے گاڑی کھڑی کرو دس منٹ نہیں لگتے گاڑی گا ہے پاکستان تو زندہ آباد ہے تو اب کیسے دنیا کو سنبھالنا ہے کیسے ایک اور نیک بنانے ہے لوگوں کو بارالکام تو کریں گے خوشبو تو پھیلے گی جب خوشبو لگائیں گے تو خوشبو تو پھیلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بچنا چاہتے دنیا کے فتنے فساد سے اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ان کو ایک تو ہماری گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا دوسرا صبر سے رہنا پڑے گا اور چونکہ ہم اور ہمارے پیر صاحب کا جو طریقہ کار ہے کہ ہم کسی کے پرسنل معاملوں میں انٹریسٹ ہی نہیں لیتے بس گاڑی میں بیٹھ جو جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کرتے جاؤ دنیا خود ہی بن جائے گی ہمیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم کسی کی تفصیل میں جاتے کہ ہماری قسمت میں کس نے یہ گل کھلائے تو وہ جو کالی چرن ہے اور کالی ماتا کام تو ہو رہا ہے دنیا میں اب چونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کر کے دکھاتے تو پہلا پرپس آف آور ورڈ ٹور is کہ ہم دنیا میں امن لکھ کر آئیں اور پرسکون لوگ ہوں گے تو امن خود ہی آجائے گا اور جو نان مسلم ہے ان کو بھی دعوت کا کام جاری رکھیں اب دعوت جو ہے وہ ظاہرہ بڑا مشکل سا چپٹر ہے دعوت دینا کسی کو بھی دعوت دینا شادی کی دعوت دینا بہت آسان کام ہوتا شادی کی دعوت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسرت سے پڑھتے رہنا ہے آپ نے کسرت سے اور کوئی خواب آئے تو کسی سے شیئر نہیں کرنے اگر ایسا بھی ہوا ہے یعنی صرف آپ کے دل جوئی کے لیے ایسی باتیں ہم چھڑتے رہتے کہ ایک رونگ کال آتی ہے کراچی سے رونگ کال لڑکے نے کیا اتفاق سے لڑکی نے اٹھا لیا رونگ کال ہے لیکن ان رونگ کال پر ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے ہائے 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 اب یہ جو رونگ کال ہے اب یہ جو لڑکی ہے یہ سنی ہے اور وہ شیعہ ہے وہ ماتتے ہی نہیں شادی پہ اب یہ دونوں رونگ کال کے اوپر پیار محبت کی پینگیں بڑھنے لگیں شادی تک بات پہنچ گئی نہ ادھر لڑکی والے مانتے نہ ادھر لڑکے والے مانتے چونکہ یہ سنی وہ شیعہ رونگ کال ہے ملے بھی نہیں دیکھا بھی نہیں چونکہ یہ اسلامباد میں اور وہ اللہ 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 تو دیکھیں وہ لڑکی ہمارے پاس آگئی کہ جی میں نے اس سے شادی کرنی ہے ریزنز بھی بتا دی کہ بس یہ طریقہ ہم سے ہو گیا غلطی اب ہم نے دونوں نے شادی کرنی ہم نے انہیں سبق بتا دیا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت سے پڑھیں ہماری تلاوت سنتے رہیں مہینے میں ایک دفعہ محفل میں تشریف لے آئیے تو یو کانٹ بلیو کہ ان کے پیرنٹس خود ہی مان گے اور شادی ہو گئی ہم کسی ڈیٹیل میں نہیں چاہتے کہ جادو کس نے کیا تو کونسی رکاوٹ ہے کیسے جائے گی جو بات بتاتے بس وہ کرتے جاؤ موج لگتی جائے گی یہ جو دنیا ہیں دنیا یعنی خاص طور پر یورپ کی بات بتا رہا ہوں یورپ میں تقریباً یہ فگرز یوٹیوب پر یہاں موجود ہے 47% ناجائز بچے ہیں یعنی بچے شادی سے پہلی پیدا ہو جاتے 47% بچے ناجائز شادی ہوتی نہیں پیار ہو جاتا ہے ہائے ہائے اسلام روکتا ہے کرپشن کو ہائے اب اسلام کو سیکھے گا کون یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں اسلام کی تو تحقیقی کوئی نہیں کرتا مسلمانوں کو بھی ویسے تو جو ہمارا تجربہ رہا اس کے مطابق تمام مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پہ چلی نہیں رہے اسی لئے اتنا لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد دنیا میں کوئی سکون کسی کے بھی گھر میں نہیں ہے کیوں کہ کسی نے بھی اپنے نبی کی بات کو مانا ہی نہیں سب اکڑے رہے اور جی رہے ہیں بس کھا رہے ہیں کہیں وہ کیا چل رہا ہے کہیں چرس چل رہی ہے کہیں بھنگ چل رہی ہے کہیں افیم چل رہی ہے کہیں ہیروین چل رہی ہے کہیں خوشکا اور کہیں پتہ نہیں گھٹکا چل رہا ہے ایسی محبت سے ہم بازا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایسا بھی ہو رہا ہے یعنی یہ یورپ کی حالت زارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ ہم نکلیں گے تو سکون آئے گا کون رکے گا اس کرپشن کو یہ جو کرپشن وہ فنانشل کرپشن تو ہوتی جو سیاسی لیڈر کرتے لیکن یہ جو گھر گھر کا فتنہ ہے اس کو کون رکے گا کہ ایک ہی فیملی کے اگر پانچ چھ بہن بھائی ہیں تو بھائیوں نے گوریوں سے شادی کر لی مسلمان کیا یا نہیں کیا نو بڈی نوز لیکن چونکہ شریعت کہتی ہے اسلام کیا آپ کر سکتے ہو اہل کتاب کے ساتھ اب بہنیں زد میں گوروں سے شادی کر رہی ہیں وہ سارے نان مسلم اسلام اجازت نہیں دیتا ماں باپ روک نہیں سکتے کون سکھائے گا کرپشن کو کون روکے گا غیر اسلامی زندگی گزار کر جاؤ گے کدھر موت is waiting یہاں تک اگر بات ہوتی اسی طرح ہندووں میں اور مسلمانوں میں سکھوں میں یہ بھی مسلمان لڑکیاں ہندووں اور سکھوں پہ بھی عاشق ہو گئی جیسے یہ شیعہ اور سنی عاشق ہو گئے نا پس میں ایک راؤن کال پر اس طرح بھی ہو رہا ہے اب حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی چاہے مسلم لڑکی چاہے تو پہلے اسے کنورٹ کرے پھر شادی ہو سکتی ورنہ ہو ہی نہیں سکتی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اگر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے تو صدیقی صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام ہی تو ہماری لائف ہے اسلام ہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے اسی کو تو فالو کرنا ہے ہم ساری زندگی گوروں کے ساتھ رہے لیکن ہم نے کسی گوری کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہاتھ ہی نہیں لگایا وہ حالانکہ ہاتھ ملاتی ہیں لڑکیاں اب چونکہ ہم بات حد سے ٹپ چکی ہے لیکن اگر کوئی مقصد کو حل کرنا چاہیے یعنی لڑکی چاہتی ہے کہ وہ ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یا یہودی ہے اسے شادی کرنی ہے پیار ہو گیا ہے اور یہ پیار بھی پتہ کیوں ہوتا ہے یہ کو ایجوکیشن کا پرابلم ہوتا ہے کو ایجوکیشن پھر کو ورکر یعنی ایک ہی اگر ہاؤسپٹل میں لڑکیاں بھی کام کر رہے ہیں لڑکے بھی کام کر رہے ہیں پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا اتنے کردار کے سٹرونگ مین تو نہیں ہو سکتے سب چل رہا ہے نا اندھی پڑی ہے اندھی پہ یہ تو لیکن اگر سمجھدار لڑکی رابیہ بسری جیسی لڑکی جو اپنے کردار کو بچا سکے کردار ہی تو سب کچھ ہوتا نا کردار ہی تو مسئلہ نہیں ہوگا کردار ہی تو کب کسی کا کردار ہی نہیں رہا شامل کیا کرے ہاں 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 جو لڑکیاں مسلمان ہیں اگر وہ کسی بھی نان مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ایک ہی حل ہے سٹرونگ انرجی پاور ہم آپ کو پاور دیں گے سپریچول پاور اٹویل چینج دی مائنڈ آف دی میل بیلاویڈ پرسن وہ خود با خود مسلمان ہو جائے گا پھر آپ شادی کر لیجیے یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ شادی کر لیں تو بعد میں مسلمان کر لیں گے جو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اس سے رکنا چاہیے مسلمانوں کو چاہے وہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں کیا مسلمان لڑکے مر گئے سارے تمہارا چونکہ یہ کو ایڈوکیشن اور کو ورکنگ پلیس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے چونکہ ظاہر ہے ایک ہی گاڑی میں جیسے ہم یو این کی گاڑی میں بیٹھ کے جاتے اسی میں لڑکیاں اسی میں لڑکے وہ کوئی کریسچن ہیں تو کوئی مسلمان ہے سب اکٹھے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو ہوگا پھر سارا دن دفتروں میں کام کرنا اکٹھے رہنا تو بہرحال اسلام is the best religion in the world you need to follow if you want peace in your life you must follow it very simple تو اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دہو بے لیا تو انشاءاللہ بہت جلدی ملاقات بھی ہوگی یعنی اب دبائی جائیں گے تو دبائی میں سات سٹیٹس ہیں اور ایک اجمان سٹیٹ بھی ہے جو بہت زیادہ ہمارے سر پہ سوار ہے اور باجی جو یو اے ہی باجی ہیں ہماری فیملی وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمیں وہ ائرپورٹ پہ لینے آئیں تو جتنے بھی لوگ وہاں دبائی میں رہتے یا اور کسی سٹیٹ میں یو اے ہی کی ان سے گزارش ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہم خود آئیں گے آپ کے پاس جیسے ٹائم ملے گا we will come to you اور جس نے ملنا ہو وہ دس منٹ نکالے صرف دس پندرہ یا بیس منٹ بس اس سے زیادہ وقت بھی نہیں دے سکیں گے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں پوری لائف پچھلی بتا دی جائے اگلا فیوچر دکھا دیا جائے not possible صرف دس منٹ پندرہ منٹ اور بیس منٹ کے لیے جس کے پاس وقت ہو آکے مل لینا جگہ تو ظاہر ہے جب پہنچیں گے تو تب ہی بتائیں گے اور سم جو ہے سم وہ بھی وہاں جا کر لیں گے تو آپ کو نمبر دے دیں گے اگر بات کرنی ہو اس وقت ہماری سیچوئیشن دبائی کے حساب سے بے نمبری والی ہے جو کہ نمبر ہی نہیں ہے بے نمبر تو اللہ فضل کرے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بہترین پاکیزہ صالح اور سمجدار اکل مند اولاد عطا کریں اسی طرح جو غریب ہے اللہ پاک انہیں امیر کر دیں جن کے مسائل ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مسائل حل کر دیں تو ہم نے تقریباً تیرہ چودہ دنوار رہیں گے اور تیس مارچ منانے کے لیے پھر واپس آئیں گے اور واپس آ کر انشاءاللہ اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں حاضری دیں گے چونکہ ایس پر شیڈول 18 مارچ کو ہم نے جانا تھا تھرڈ سنڈے آتا ہے تو چلو فورٹ سنڈے کو چلے جائیں گے جانا تو ہے اگر پیر صاحب سے ملیں گے نہیں تو پھر کیا ملے گا وہ پاور کہاں سے آئے گی جو دنیا کو بدلے گی ہم نے دنیا کو اپنی قوت ایرادی سے بدلنا ہے یہ جو قوت ایرادی ہے نا مسمہ مرادے determination you must get the power کسی پر depend نہ کریں کہ کوئی پیر کسی کے لیے کیوں کرے گا اس کے پیٹ نہیں لگا اس نے روٹی نہیں کھانی اسے بھی تو محنت کرنی پڑے گی تو اب آپ کا ٹائم ہے کہ اگر آپ سمجھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جاؤ گاڑی میں بیٹھ جو اور جن لوگوں نے ایسی شادیاں کر رکھی ہیں جن لڑکیوں نے یا مردوں نے چونکہ مرد بھی ایسے دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کیا اور انہیں کنورٹی نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گاڑی میں بیٹھ جائیں گاڑی میں بیٹھ جائیں ہمارے پیر صاحب کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے تھے کہ آپ یہ نہ کرو آپ یہ نہ کرو آپ یہ نہ کھاؤ آپ یہ نہ پاؤ لیکن بدل دیتے تھے ہم جیسے کو بدل دی عام گئے تھے تو بلکل پیور مولوی تھے اب لگتے کہی سے مولوی ہم نے پانچ سال کا مزگرم ٹوپی نہیں اتاری ہر وقت سردی ہو گرمی ہو ٹوپی دیکھیں آپ نے کیسے ہمیں بنا کے تو تو پیر صاحب کہتے نہیں ہیں جو پیر ہوتے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے بدل دیتے سماج کو بدل ڈالو اور اگر آپ کی زندگی نہ بدل سکے نہ تو ہمارا نام صدیقی نہیں ہے ٹھیک بس بدل دیں گے بیٹھنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور سکون سے جو کچھ ملتا جائے اس کو حضم کرتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے نکلنا ہے ایک اور بہت یعنی کروشل پرابلم ہے خودکشی اکثر یعنی جن کے اوپر اثرات ہوتے اثرات جنات یا ٹیک ان کے کمپیوٹر یعنی ذہن کے اندر ایسے معاملے آتے کہ اب کوئی ان کا نہیں ہے کوئی کچھ کر نہیں سکے گا وہ بس موت کے علاوہ میرے پاس کوئی چاہ رہی نہیں ہے بے شمار لوگ ایسے آتے اور یہ صرف جادو ٹونے جن بھو تلاؤں بلاؤں کی وجہ سے آتے لیکن پانچ ممالک دنیا کے اندر ایسے ہیں جن میں سری لنکا جو ہے یہ سب سے نمبر ون ہے جہاں پر سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے سری لنکا اور مسلم کنٹری جو ہے وہ کذاکستان ہے جو انہی پانچ ملکوں میں آتی منگولیا جانتے چنگیز خان کا سارا خاندان جو بہادر جنگجو دنیا کو فتح کرنے والے جن کے نام کی حیبت ہوتی تھی دہشت ہوتی تھی وہ بھی خودکشی کرنے پر لگ گئے اور ان کی ایک ریزن کیا ہے کیوں یہ سارے ممالک میں لوگ زیادہ سے زیادہ مرد زیادہ خودکشی کرتے خواتین کم کرتی کیوں کرتے ایسا صرف روٹی نہیں ملتی بھوک کی وجہ سے اسی لیے ہماری جو کہلیں تھوٹ ہے یا ہم پر جو بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے روٹی is the first priority کہ جو آئے وہ کھانا کھائے بس ہم اپنے پیر کھانے پہ جاتے تو سب سے پہلے ہمارے پیر صاحب یہی پوچھتے کھانا کھایا ہے چائے کا ٹائم ہے تو پوچھتے چائے پھی ہے اور کوئی سوال نہیں ہوتا کسی سے کہ آپ کیا کرتے کیا نہیں کیسے حل وہ بات ہی نہیں ہوتی بس صرف اتنے اب ہم نے جس ملک میں جانا ہے کوشش تو کرنی ہے وہاں پر ایک آدھا سینٹر تو ضرور قائم کریں گے کہ یہاں پر مفت کھانا اور ایک رات کی مفت رہائش ملنی چاہیے تھوڑا سا تو کوئی آسرہ دنیا میں کریئٹ کرنا چاہیے جہاں سکون ملے تو اب انشاءاللہ شروعات دبئی سے کریں گے اور عجمان تو ہم نے آنا ہے اور چونکہ اتنا عجمان کو ہم نے سنا ہوئے کہ وہ یاد ہو گیا ہے پکا یاد ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا اور صرف علیہ صاحب جو فرحان علیہ صاحب وہ ہمیں لینے آئیں گے تو کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب وہاں سے سیم آجے گی سیم کی ذمہ داری ہمارا ایک خیال تھا کہ اگر وہ ہمارے جو محمد سعید خان صاحب ہیں تو وہ کسی طرح ہمیں دے دیں لے کر تو that will be easy for us کہ ہم live چلے جائیں گے چونکہ آپ جانتے نہیں یہ روح کی حیثیت رکھتی ہے اب آج کل وائی فائی سگنلز جوئیں تو بارہ لگے ڈیلے ہوا بھی تو سنڈے کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے فرام دبائی اور دبائی کی سیر بھی کرائیں گے آپ کو لیکن یہ جو پانچ کنٹریز ہیں سری لنکا منگولیا اور امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے اس میں بھی سب سے زیادہ اللہ اکبر اور سب کی ریزنز ایک ہی ہے کہ بس بھوک ہنگر تو ہم انشاءاللہ بھوک مٹانے آئے ہیں بھوک مٹانے آئے ہیں کھانا اتنا دیں گے کہ کھا کھا کے آپ رج ہوگے کیونکہ ہم نے خود نہیں کمانا ہے اللہ کے خزانے سے لیں گے اللہ سے لیں گے اللہ سے مانگیں گے یا اللہ ہمارے اوپر جہاں اتنا کرم کیا ہے ایک مربانی اور سہی بھوک کی کا تو سارا مسئلہ ہے دنیا میں یہ سارے لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے تو کس لیے صرف کھانے کے لئے کہ آج اچھے سے اچھا کمالیں اچھے سے اچھا پہن لیں تاکہ ہمارے بچے بھوک اور پیاس کی جو پرابلم ہے اس سے بچے رہیں تو اب آپ نے سبق بھی پڑنا ہے چونکہ جہاں اتنا پڑتے رہتے اتنی محنت کرتے ہیں وہاں مربانی کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم اور یہ جو ہم نے آپ کو اگر سپریچول پاور کسی کو چاہیے روحانی پرواز چاہیے یا نگاہ مرد مومن چاہیے یا قوت عشق چاہیے تو گاڑی میں بیٹھ جائیں اور جو کہا جائیں بس وہ کرتے جائیں آپ خود اس قابل مکنہ تیس بن جائیں گے کہ لوہیا آپ کی طرف کھچا چلا آئے گا اور یہ بھی دھیان کرنا ہے کہ مکنہ تیس صرف لوہے کو کھنچتا ہے اگر کوئی سونا اور چاندی ہو تو اسے نہیں کھنچتا ہے یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم تو لوہے سے بہتر ہیں اور ہم تو چاندی جیسے لوگ ہیں سونے ہیرے موتی ان کو لوہا نہیں کھینچے گا یعنی ہم صرف انہی کو بنا سکیں گے مکنہ تیس جو اپنے اندر سے تکبر غرور اور گھمنڈ کو نکالیں گے یہ جو سونا چاندی ہیرے موتی یہ گھمنڈ غرور اور تکبر ہیں جو آپ کو کہیں پہ جھکنے ہی نہیں دیں گے نہ یہاں یقین آتا ہے نہ وہاں یقین آتا ہے دنیا مکان بناتی نا ہم نے مکان نہیں بنایا ایکان بنایا اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ایکان ہوتا کیا چھے سر نے کہاں بنا لیا کہاں پلات لے لیا اب آپ کی باری ہے ایکان لینا ہے ایکان بنانا ہے بنانے سے بنے گا ایک انٹ کے اوپر دوسری انٹ تیسری انٹ اگر آپ نے ایک انٹ بھی نکالی تو اس کمرے کا کوئی فائدہ نہیں چونکہ ایک سراخی تو بس کرے گا آپ کو خراب کرنے کے لئے تو get the power ہر گھر میں بھی آج ایک ولی اللہ بیٹھا ہوگا ایک روحانی بزرگ بیٹھا ہوگا جو آپ کو گائیڈ کرے گا جو کھیچے گا جو روکے گا برائی سے ہر گھر میں آج ایک بندے کی ضرورت ہے اس لیے بھی آپ سے گزارش ہے کہ دو گھنٹے نکالنے پڑیں گے بس دو گھنٹے اگر بیٹھ کر ہماری تلاوت اور گفتگو سن لی باقی جو بائیس گھنٹے ہیں اس میں آپ نے ایکشن کرنا ہے کہ جو بات سمجھ آتی ہے اس کو تو دیکھیں آپ کے اندر خود بخود ایسا لگے گا روحانی پاور سے مراد ایسا ہے ایسا ہی لگے گا آپ کو جیسے آپ نے خون کی بوتل لگا لی ایک پاور آئی گی پھر آپ جو سوچ رہے ہوں گے وہ ہو رہا ہوگا ویری سمپل اور یہ ہمارے سٹوڈنٹس بھی کرتے وہ جو سوچتے ہو رہا ہوتا اگر وہ موسم کو سوچتے کہ بارش ہو تو بارش ہوتی روگنا چاہتے تو روگ دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں چونکہ کام تو زیادہ ہے ابھی نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے فجر کی نماز آئے تو بہت لیٹ ہو گئے نا کام زیادہ ہے تو اب کام دن بہ دن بڑے گا اور یہ جو نیا چیپٹر آیا ہے کہ لڑکیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں فارٹی سیون پرسنٹ نجائز بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں ایسی محبت سے ہم باز آئے اگر آپ لوگ کام کرتے ہیں تو شاید ہمیں یہ سوچنا ہی نہ پڑتا دنیا کو اتنی تو پاور دینی چاہیے تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چالیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وعدہنیت بتاتے رہے زندگی جینے کے ڈھنگ سکھاتے رہے اب آپ کی باری ہے کہ آپ جینا سکھائیں مرنا سکھائیں خوش رہنا سکھائیں اگر شادی نہیں ہو رہی تو بھی آنسو ساری رات رو رہے ہیں یعنی یہ جو پیار کرنے والے ہیں یہ رو رہے ہیں ساری رات نیند نہ آئے مجھے نیند نہ آئے مجھے چین نہ آئے اور ساری رات جگائے تو جب اللہ کے پیار میں چلے جاؤ گے رابیہ بسری کی طرح داتا صاحب کی طرح بر امام سرکار کی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرح تو اللہ پتا جائے گا کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھتا سار آپ سوتے نہیں ارے نیند آئے تو سوئے نا ہائے اب تو نیند کو بھی نیند نہیں آتی جناب تو بہرحال آپ اپنی زندگی کو بنا لیں موقع سے فیدہ اٹھا لیں اور موقعات سے نکل گیا تو پھر جگر چلنی ہے دل گھبرا رہا ہے اور محبت کا جنازہ جا رہا ہے تو ہم چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے تینکیو ویری مچ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنا ہے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے جو چاہتے ہیں کر کے دکھائیں تینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ